اگر ان کے درمیان اور ان میں ہجاب تھا کہ آر پار نہ دیکھ سکے تو پھر آپ کا اطراز کیا ہے اطراز تو ادھر ہی ختم ہو گیا ہجاب کہتے ہیں ایسے پردے کو کہ آر پار نہ دیکھ سکے ایسا پردانی جالی والا بھی نہیں جالی والا بھی نہیں ہجاب کہتے ہیں ایسے پردے کو کہ آر پار بھی نہ دیکھ سکے تو سوال اٹھتا ہے آپ کا کہ دیکھیں گے کیسے دیکھ تو سکتے نہیں اب ہوا کیا اسی لئے آپ کو ایک چیز کو سمجھنے مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ غسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہو اور وہ بات دکھانے سے مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں میں آپ کو بتاؤں پہلے وہ کلی کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ سر میں پانی ڈالتے تھے پھر اس کے بعد وہ ہاتھ دوتے تھے پھر اس کے بعد وہ مو دوتے تھے آپ کو بات سمجھا رہی ہے پکچر کر پا رہے ہو میں اگر کہوں ازولفکار گھائی نے پہلے کلی کی پہلے مو دھویا پھر سردھویا پھر ہاتھ دھوئے ہو گیا تو آپ کو سب آپ امیجن کر پا رہے ہو ازولفکار بھائی کو کہ وہ سردھ دھوتے تھے تو کیسے دھوتے تھے یا کلی کیسے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بول کر اگر میں بتا دوں تو بھی آپ امیجن کر سکتے ہو حضرت عائشہ نے یہ کیا اب دوسری طرف حضرت عائشہ اسے کہتے ہیں دین کے معاملے کے اندر اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہونا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گویا دوسری سائیڈ کے اوپر جب وہ بات بیان کر رہی تھی تو وہ بسیکلی ساتھ پریکٹ ڈال رہی تھی مگر تھا ہجاب نظر نہیں آرہا تھا یہ غلط فہمی ہے کہ جو لگتا ہے یہ آخری چیز وَبَيْنَا وَبَيْنَا ہَا ہجاب خود راوی بیان کر رہا ہے اس بندہ اور وہ بھائی کہ ہجاب تھا ہجاب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ آرپار دکھنا سکے جیسے کپڑے ہیں جیسے نقاب ہے جیسے گلوز ہیں جیسے ستاف ہے تو آپ اس کے اردگرد آرپار نہیں دیکھ سکتے تو حضرت عائشہ کہ وہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ اس طرح ایکسپلین کے جا رہا تھا یہ چیز ہے اتنی ٹھیک ہوگیا میرا بھائی جی دی تینکیو میرا بھائی اپنا خیار رکھتے ہیں تینکیو بہت شکری اچھا اچھا رور بھائی بھی مارے سے جڑے ہوئے ہیں جی کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے رور بھائی بلکم کرتے ہیں جی رور بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک خیریت جی اسلام علیکم عامر بھائی ماشاءاللہ میں بس کباب کے مجھے لے رہا تھا ماشاءاللہ اور ساتھی ساتھ میں ایک چھوٹ کلپ بھی مل گئی ماشاءاللہ اس کو لگانا ہے اس حدیث میں بہت اعتراض کیا جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے جی جی ہاں اس کے اوپا میں تو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں ہاں سوپر چیٹ بٹو رہی ہے یہ نا اس پہ ہو 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 اس حدیث اللہ کے پچھے اس حدیث میں بھی اعتراض کر رہے ہیں جی 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 یار پندے کی اس کا مطلب ہے ان کی مطماری کی یعنی بڑھا ہی غرق ہو چکا ہوئے بلکل اب دیکھو میں نے اس لئے عربی ورڈ کھولا تھا اس نے کہا جی میں مسلم ہوں میں پڑھ سکتا ہوں تو تھوڑا سا چلو ہم نے چیک بھی کر لیا اب یہ دیکھا ہے یہ ورڈ آخری حدیث کے آخر میں خود راوی کہتا ہے بئی نا نا کا مطلب ہے ہمارے یعنی یہ نہیں کہا جا رہا وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ ورڈ کسی تیسرے بندے کے ہیں خود وہ بندہ کہہ رہا ہے بئی نا نا یہ فرسٹ پرسن ہے ہمارے اور حضرت عائشہ کے درمیان ہجاب تھا یہ صاف بات ہے ایک کومن سینس کی بات ہے جیسے کسی کو آپ ڈیمو دیتے ہیں بتاتے ہیں بھئی وہ ایسے کر رہے تھے ایسے کر رہے تو ساتھ ڈیڈیکیشن ہے جیسے مثال کے طور پر یہ ڈیڈیکیشن کئی صحادہ کے اندر دیکھی گئی ہے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ماں سے یہ منقول ہے ان کی طرف یہ بات کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ اپنے سرمنٹ کے ساتھ سفر پر تھے وہ ایک رستے سے گزرے تو گزرتے ہوئے آپ ایک جگہ پر سر جھکا ہے آپ نے ایسے ہلکا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آپ نے سر کیوں جھکا ہے تو انہوں نے کہا میں یہاں پر کسی سمیہ کے اوپر ایک درخت کا کر بوا کرتا تھا تو اللہ کے رسول جھک کر گزرتے تھے تو میں ان کی یاد میں یہاں سے جھک کے گزروں میں سفر کر رہا تھا اللہ کے رسول نے اس جگہ پر رکھ کر دو نفل پڑھے تھے میں نے بھی رکھ کر یہاں پر دو نفل پڑھنے ہیں تو یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی کہ اللہ کے رسول سے اس قدر اچھا وہ کہ یہ واقعہ میں نے کسی آثنٹک جگہ پر نہیں پڑھا چونکہ مشہور ہے تو اس لئے میں بیان کر رہا ہوں سمجھا اس واقعے سے صرف آپ نے فہم لینا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیسیکلی یہاں کیا کیا تھا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس لئے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت حسن اور حضرت حسین یعنی حسنین علیہ السلام کے بارے میں یا رضی اللہ انہما کے بارے میں یہ واقعہ منقول ہے آثنٹک ہے یا نہیں اس کی ذمہ داری میں نہیں لے رہا میں نے بھی کہیں سنا ہے پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھا مگر اس سے آپ انفر کر سکتے ہیں واقعے کو کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں تو ان دونوں نے مل کر ان بزرگ کو کہا کہ آئیں دیکھیں ہم وضو ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو بزرگ سمجھ گئے کہ یہ نواسہ رسول ہیں انہوں نے تو گھر میں وضو کرنے کا طریقہ سکھا ہے میں ہی غلط ہوں گا انہوں نے اپنی اصلاح کی اب یہ دیڈیکیشن ہے کسی اصلاح کی کہ انہوں نے وضو کا ڈیمو دے کر سکھایا اب اس مثال کو اگر ہم سمجھیں واقعہ ایک منٹ کے لیے ہم مان لیں ٹھیک نہیں مگر یہ مثال بڑی پریکٹیکل ہے کہ آپ جب کسی کو ہو سکتا ہے سمجھاتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں تو آپ اس کی ڈیڈیکیشن لیول یہ ہے مگر کمال چیک کریں اسلام کا ہجاب کا اور عدب اور احترام کا کہ کسی قسم کا بھی انہوں نے پردے کو اس روزر ریگولیشن کو وائلٹنیوں نے دیا یہ وہ جو لیولٹ اسی لیے میں نے وہ عبارت نکال کر ان کو کہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں ماشا اللہ ایک اور یاد ہے آپ کو آمیر بھائی جس کو آپ نے پھر بعد میں نکالا وہ ایک آتا تھا سارکیسٹک سناتنی کیا ہوا اس کا اعتراض سنے ہیں لوگ ہس رہے تھے لوگ رہی اس کا اعتراض جی جی میں خود ہس پڑھا ہوں تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے گا میں تھوڑا سا دوبار آمیر بھائی آجت ہو اوہ اوکی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلکار بھائی کبھی موبائل کا ہوا جزاک اللہ جزاک اللہ کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے ساتھ یار آپ کو سٹیچ چھوڑ دیں پیارے بھائی احمد بھائی آپ سے بات ہو گئی ہے جن بھائیوں سے بات ہو جاتی ہے اسٹیچ چھوڑ دیں اچھا ہمارے ساتھ طالب علم میڈیا بھائی پہلے بھی بات ہوئی ہوئی ہے طالب علم میڈیا بھائی کیسے ہیں بھائی السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بھائی سب خیریت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جائے خیر دے بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے کامیابی دے بہت مزے کی بڑی زبردست ویڈیوز آپ کی آرہی ہوتی ہیں ہم سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ شاندار کام اللہ آپ کو سلامت رکھے جی بھائی حکم کریں میرے لائیڈ جی جی بھائی جی بھائی کتابوں میں ان کی عجب وانیاں ہے ہاتھی کے سر پر کھری بستیاں ہے سمتانی کی اتپتی کے خاطر زنا کر لو جائز بہو بیٹیاں ہے کتابوں میں ان کی عجب وانیاں ہے اشب مانگ کی اندر شواس ہی سے اشب مانگ کی اندر شواس ہی سے کتابوں کی بتاؤ ہندو میلاؤں کی بیچین کیوں اتنی یونیاں ہے کتابوں میں اُن کی عجب وانیاں ہے خود سے بے قابو کرشنا کرشنا ہوئے جب خود سے بے قابو کرشنا ہوئے جب نہاتی ہوئی دکھے گئی گو پیاں ہے کتابوں میں اُن کی عجب وانیاں ہے بلندی میں مردوں سے آگے ہے تو کیا بلندی میں مردوں سے آگے ہے تو کیا کم اقل پھر بھی یہ ناریاں ہے کتابوں میں اُن کی عجب وانیاں ہے اُٹھاتے ہے انگلی اسلام پر وہ اُٹھاتے ہے انگلی اسلام پر وہ ہزاروں جن جن کی بھی گیاں ہے کتابوں میں اُن کی عجب وانیاں ہے اور آخر ہے ابھی ابتدہ ہے میری گفتگو میں ابھی ابتدہ ہے میری گفتگو میں پریشان شمشہ دی کیوں بھی گفتگو 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 بہت بہت زبردست طالب میں ہوتا تو کسی کا آسکار چھوڑا کہ میں ان کو ہی دے دیتا کیا بات کیا بات تالب میڈیا بھائی جو ہیں یہ بڑی پیاری نظم انہوں نے کہی یوٹیوب چینل بھی تالب میڈیا کے نام سے ہے بھائی کا ضرور وزٹ کریں بڑی اچھی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے مختلف ویڈیوز مختلف ٹاپکس پر یہ ویڈیوز ان کی آتی رہتی جزائے سلام ویڈیوز ویڈیوز ورحمت اللہ وبرکات تالب میڈیا بھائی دوستو ہمارے ساتھ تھے بڑی پیاری نظم اور حقائق پر مبنی شاستروں کے آدھارت اشعار تھے اور اسی طریقے سے نظم بڑی شاندار ترنم کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے لطف حسان ہمارے ساتھ حسان وآلیکم السلام بھائی یار یہ جو لی آؤٹ ہے اس پہ برا برا مت مانی گا لی آؤٹ کسی وجہ سے میں اس طرح کرتا ہوں ٹھیک ہے برا مت ماننا دل میں جگہ ہونی چاہیے میں نے کہ پبلک کو میں بتا دوں کہ لی آؤٹ کسی وجہ سے میں اس پڑھتا آج قرآن سنا سکتے تھوڑا سام پیاری سی آواز میں آ سنا سکتا آج میں تھوڑا open کر دوں اگر بھائی کہیں تو میں تھوڑا سا open کر گی تو اگر آپ سمجھ دے گا جی دیکھ کے obviously دیکھ کے ٹھیک ہے نا چاہ نہیں کچھ بات نہیں میں دیکھ سور بکر کے آخری دو تین آیت آنے جی 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 یہ سور سنا دی جی گا جی ویدو للمتوفقین اللذی زکالون على الناس يستفعون ویزا قادكم او وسنهم يخصرون حلائی سنل اولائی کہ انہم مبعوسون لعوم عظیم يوم يقول الناس رب العالمين آگی ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم جزا اللہ سبحان اللہ بڑی پیاری خلاوت آپ نے کیا اللہ آپ کو جزائے سیار دے مائک تھوڑا ٹھیک کر لیں تاکہ آپ کی آواز ہم صحیح سے اور سن سکیں مائک میں تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے پنکھا چند ہے نہیں پنکھے کی آواز نہیں ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ سوال رکھ لیں اگر مجھے سمجھ آ گیا تو میں اس کو ریپیٹ کر کے جواب دے دوں گا اگر نہ سمجھ آیا تو پھر مادرت چاہوں گا آپ کو ریجوائن کرنا پڑے گا چلے میرا سوال یہ تھا نہیں سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی یہ سے آپ کا جملہ آیا میرا سوال یہ تھا اس کے بعد آواز دب گئی ہے اب نہیں کبھی نہیں ایک جملہ آتا ہے اس کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے اواز اٹک رہی ہے ایک جملہ ٹھیک آئے گا ایک جملہ دب جاتا ایک ٹھیک آتا ہے ایک دب جاتا اس طرح ہو رہا ہے آپ جوائن کر لیں جوائن بھائی کیونکہ آپ سے میں چار ہوں کہ آپ سوال کریں ہار ہی جوائن کر لیں جلدی سے آسان بھائی کہ ہم ویٹ کرتے ہیں آسان بھائی اتنی دل میں جوائن کر لیں گے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا سوال لیا جائے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے ماشاء اللہ ٹیسٹ بھی ابھی مسلمان دوست رکھ جائیں جی ان کو جوائن کرنے دیں مسلمان دوست پلیز رکھ جائیں ان کو پلیز جوائن کرنے دیں پلیز پلیز کیونکہ ان سے ہم نے تلاوت بھی سنی ہے انہوں میں اس انصاف کا تقادہ پورا کر رہا ہوں کہ یہ سیشن صرف مسلمان کا رہے اگر کسی کے دن میں یہ غمان ہے کہ شاید میں کسی نون مسلم کے سوال سے ڈر رہا ہوں تو ابھی فرائیڈے کو سٹریم کر ہم نون مسلم کو ہی لیتے ہیں اس وقت تو مسلم کو لیا ہی نہیں تو یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے میں منافقوں کو پکڑنے کے چکر میں ہوں جو ہوتے اندر سے ملہد ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں اور مسلمان بانکے اندر گسنے کی کوشش کرتے ہیں شک اور شبہ ڈالنا تماشا کرنا ان کو نمبر دوسرا یہ ضروری ہے کہ مجھے یقین ہے ایمان سب مسلمانوں صرف یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں میک شور کرنا ہے اس لئے کوئی بھائی برامت مانے نراز مت ہو غصہ نہ کرے قرآن کی تلاوت کرنے سے مسلمان کو سوا بھی ہوتا خوشی ہی ملتی ہے خان بھائی دوبارہ آگئے ہیں خان بھائی السلام علیکم بھائی ابھی آرہی بہت سوال کرنا میرا سوال یہ جب ہم پریس کرتا ہوں کومنٹ ٹومنٹ میں تو ان کی منوس مریتی سے اگر میں حوال دوں جس کہ ہو گیا کوئی بھی چیز کا تو وہ انکار کر دی بھائی یہ آؤ میں جو آپ کا سوال سمجھ پائے ہوں آپ یہ کہ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی آواز ویسے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے تو میں سمجھ پائے ہوں آپ یہ کہ رہے ہیں کہ جب آپ ہندوز کے ساتھ ڈیبیٹ یا بات کرتے ہیں تو جب آپ ان کے سامنے منوسمرتی پیش کرتے ہیں تو مطلب اس میں جو ریولیشن جو بھی دکھا ہوا ہے وہ ابھی کے وقت میں ایسا نیوز کرنا پوسیبل نہیں ہے ابھی اس کا نیوز نہیں ہو پا مطلب ان کے جو بھی پنگیر گنگیر ہے تو بھی دیکھا تو بھی نہیں بھنگے آپ کی آواز نہیں پیارے بھائی بڑا افسوس خان بھائی بہت مجھے بہت افسوس ہو رہے کہ آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی سوال آپ کا بڑا اہم ہے مگر آواز نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں میں اس کو آپ کا سوال بہرحل میں سمجھ گیا ہوں کوئی سناتنی جب یہ کہتا ہے نا کہ منوس مرتی آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئی ہے اس کی ریزن پوچھیں اگر وہ کہے کلی یگ ہے تو وید کے اوپر بھی آتا ہے گیتہ کے اوپر بھی آیا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو اور یقینا یہی کہتے ہیں تو پھر دھرم کائیکہ ہے یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اگر نا گیتہ چلے گی نا وید چلے گی نا منوس مرتی چلے گی نا رمائن چلے گی نا مہا بھارت چلے گی تو چلے گا کیا جنگ چلے گا کیا تو پھر آپ سناتن دھرم ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہی تو ہم کہتے ہیں اکیلی منوس مرتی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں سناتن دھرم آؤٹ جو کہ حقیقت ہے تو ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہم مانے کے لئے تیار ہیں اکیلے منوس کا کیا قصور ہے یہ نہیں جلے گا منوس مرتی نے چونکہ چھل کے رکھ دیا ہے جاتیوں کو اور سماج کو تو لہذا منوس سمرتی کو کیوں بجا پھر بید کو بھی کرو پھر گیتا کو بھی کرو پھر رمائن مہابھارت کو بھی کرو پھر سارے شاست روپ نشتوں کو بھی کرو اور سناتن درم کو بھی کرو چلو رام مندر کو بھی کرو سب کو سائیڈ پہ کر دو یہ نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو یہ نہیں چلے گا نا یاد رکھ نا یہ بڑا ضروری ہے یہ بات نہیں بنے گی تو اسی لئے ہم ان سے بولتے ہیں کہ آپ نے جب کسی شاستر کو اوپر نیچے دائیں بائن کرنے کی کوشش کی آپ کا سارا دھرم دائیں بائن ہو جائے اچھا جی منو سمرتی آؤٹ تو پراناز آپ ڈیٹیڈ ہیں پراناز جو ہیں آپ ڈیٹیڈ ہیں نہیں جی یہ بھی آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں تو ساری ساری مورتی پوجا ہی اور سارے دیوی 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 ملتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گیا تیتی کوٹی آؤٹ آرے آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے تو دوڑ جاؤ چوک کھالی کر دو مندروں کی پروپٹی وقف بورڈ کو دے دو ہم دیکھیں ہم جانے ہمارا کام جانے آؤٹ ڈیٹیڈ دے بچے یہ اس وقت سوچنا تھا آؤٹ ڈیٹیڈ کا جس وقت شودروں کو اور دلیتوں کو جیوٹے مار رہے تھے عورتوں کے ساتھ آؤٹ ڈیٹیٹیڈ آ آمیر 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 تین گھنٹے کا تین گھنٹے کا estimate میں نے رکھا ہوا تھا آٹھ منٹ رہ گئے ہیں max جو ہے میں اس کو ادھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ اوپر کر پاؤں گا اس سے زیادہ نہیں اور جب میں stream کرنے والا تھا تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اس کو ساڑھے بارہ کے اندر اندر ہم اس کو یعنی 12.30 کے اندر ہم اس کو sum up کر دیں گے انشاءاللہ only muslim کے معاملے کو زین الطاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں یار ایک منٹ سے میں دیکھ رہا ہوں پرانے لوگ آئے ہیں کوئی جو پرانے لوگ نہیں جو یعنی جو پہلے جن سے بات نہیں ہو محارب کر کے کوئی بھائی ہیں محارب صاحب السلام علیکم آمید بھائی آپ مسلمان ہیں محارب کا کیا مطلب ہوتا ہے محارب سپاہی سینک جو جن میں سلطن ٹھیک ہو گیا آپ مسلمان دوست ہیں بھائی جس میں وہ اردو ٹیپ سے لکھا ہوتا ہے نا قرآن اچھا چلیں رکھیں میں نکالتا ہوں سے ایک منٹ رکھیں ٹھیک ہے میں وہ نکالتا ہوں اور بھائی وہ جو فانٹ انڈیا میں یوز ہوتا ہے جی وہ ذرا نکال لیں جی 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 میں نکال لے تو وہ نکال لیں ذرا انڈیا والا نکال لیں ایک منٹ میں بھائی سے پوچھ لوں محارب صاحب کدھر کا آپ کدھر کے ہیں انڈیا میں اگر بتانا چاہیں تو صرف سٹی کا نام بتا دیں بس جی جیپور جیپور والا فانٹ نکال لیں جی جیپور والا فانٹ نکال لیں ذرا تو دلاوت سنتے ہیں آج مسلمان دوست ہیں اپنی محفل وہ ساتھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں بے فکر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بھائی وہ میں اچھا رہا ہوں پہلے وہ فانٹ ان کا نکال آئے تو تلاوت سن لیں اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کر لیں گا نا جی اچھا بھائی جو ہیں وہ حکم نہ لگایا کریں پہلے معاملہ ہونے دیا کریں ہی کہنا تو چلے میں وہ نکال لیتا ہوں یار ایک منٹ سرد آپ پی ڈی اپ نہ نکال رہے ہوں گئی ٹھیک ہے پی ڈی اپ نہیں نکالنا اس کو آن لائن ہی نکال لیں گے ٹھیک ہے آن لائن نکال جاتے ہیں ایک منٹ رکھیے گا میں نکال رہا ہوں نکال گیا جی مہارب بھائی کدھر گے گا جی مہارب بھائی یہ در پڑھئے گا جی جی مہارب بھائی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹھیک ہو گیا یہ آگے تقادو تقادو تمیزو من غیزی قل ما علکیا فیہا من الغیزی من الغیزی من الغیزی قل ما علکیا فیہا قل ما علکیا فیہا فوزن سالم خزنت و علم یاتیکم نذیر علم یاتیکم نذیر زبردست ہو گیا اچھا دو آیتیں ہو گئیں تیسری بھی پڑھ دیں منمم منمم قرآن کی تلاوت جب بھی کریں نا انشاءاللہ تو پھر تین آیتیں منمم منمم پڑھنا کریں یہ اس وقت ہی میں مجھے سے یاد زم لیتے آپ قلو بلا قد قلو بلا قد جاءنا نذیر فاقذبنا فاقذبنا قلنا ما نزل اللہ من شیئن ان انتم اللہ فی ظلال اللہ فی ظلال ایک بندے سے آپ بات کرتے تو آپ نے اسٹرم رنگ کے ریگارڈنگ کوئی سولیشن بتا رہے تھے تو آپ نے اس میں وہ سولیشن پورا کمپلٹ نہیں بتایا تھا مجھے اسٹرم رنگ کی پروبلم ہے تو مجھے وہ سولیشن جننا تاک سے یار محارب بھائی آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری تلاوت کی ہے آپ کو تو الحمدللہ تلاوت کرتے ہوگا کسی قسم کی اسٹرم رنگ ہوئی نہیں ماشاءاللہ امیر بھائی میں قرآن میں تلاوت بھی کرتا ہوں اور مجھے میں نے لوگڈاؤن میں سوریشن سوری ملک اور سوری قہف اچھی طرح یاد بھی کی تھی لیکن قرآن کی تلاوت کے وقت نہیں آتا لیکن جب کسی سے بات کرتا ہوں تب اسٹرم رنگ ہوتی ہے اچھا ماشاءاللہ یعنی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر نہیں ہوتا آپ کو نہیں نہیں تب نہیں ماشاءاللہ میں کہہ رہوں کہ قرآن کی تلاوت میں تو نہیں ہے آپ نے ہوا اچھا اب نا محارب بھائی میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں مجھے بہت زیادہ ای میلز آئیں پتہ نہیں اس ویڈیو کو کس کس نے دیکھا اور کس کس نے کہاں شیئر کیا اور مجھے اتنی میلز آئیں ہیں اتنی میلز اور میسیجز آئیں ہیں کہ جناب آپ نے وہ کیسر بھائی کی یا مفتی صاحب کی سٹریم تھی اس کے اندر آپ نے یہ بات کی تھی تو ہمیں اس کا علاج بتائیں میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کاش آپ نے وہ بات پورے کانٹیکسٹ میں سنی ہوتی یہ آج میں بتا رہا ہوں کاش میں نے وہ بات سارکیسٹک وے کے اندر کی تھی مجھے بہت دکھ ہے کہ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی کہ شاید میں واقعی کوئی علاج بتا رہا ہوں اگر وہ بات پوری پڑتے تو وہ بات سارکیسٹک وے کے اندر ایک ایسے بندے کو کی گئی تھی جو بودھ تھا بودھ مت سے ماننے والا تھا اور بن کے آیا تھا ایگناسٹک اور ایتھیسٹ اس نے یہ کہا تو سنے ذرا بات میں نے کیا بات کی تھی اس نے یہ کہا کہ مجھے سٹیم رنگ کی شکریہ شکریہ